بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یاس ملٹی امیزنگ ویڈیوز چینل میں ہم آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید یاس امید ہے کہ ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آرہی ہوں گی اگر ویڈیوز آپ کو پسند آرہی ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں جندو سو نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک بہت سانی پہنچ سکے تو ویسا ہم آپ کو شوق کا مال بھی منڈی کے ساتھ ساتھ دکھاتے رہتے ہیں تو آج ہم بربری گوٹ بریڈ کے ایک فارم پہ آئے ہیں ان سے انشاءاللہ کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ انفارمیٹیو ویڈیو بنانے کی اور ان کی نسل خوراک ان کے خرچے اور ان کی پروڈکشن کے بارے میں ان سے بات کریں گے کہ ان پہ کتنا خرچہ آتا ہے اور ان کا جو دودھ کی جو پروڈکشن ہے ان کی بچوں کی کیا ان کی پروڈکشن ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ جسرب نہیں کرتے بھائی سے بات کرتے ہیں سر اسلام علیکم علیکم کیا نام ہے آپ کا بھائی جان سمیر علی یہ کون سا ایریا ہے یہ برہن روڈ گلاتا ہے برہن روڈ شہداد پر جی برہن روڈ شہداد پر اچھا تو یہ فارمنگ کرتے ہوئے آپ کو کتنا ٹائم ہوا ہے کتنے عرصے سے یہ فارمنگ کر رہے ہیں آپ بربری بریٹ کی شہداد نیا ہے چار پانچ سال ہوئے ہیں چار پانچ سال ہوئے ہیں تو اسٹارڈنگ کی بربری سے کی تھی یا کوئی اور نسل بھی آپ نے بربریوں کی رکھی ہے اسٹارڈ بربری سے کی تھی بربری سے رکھی ہے تو کتنی بگریوں سے اسٹارڈ کیا تھا آپ نے ہم نے تقریبا بس ایک دو ایک دو ایک دو الگ الگ ایریا سے لے کر آئے تھے تو شروع میں جب آپ نے بگریوں خریدی تھی تو کتنی لیول کی بگریوں خریدی کتنی پرائس کی بگریوں آپ نے خریدی تھی اوریجنل اچھی کوالٹی کی بگریوں خریدی تھی یا نارمل بگریوں خرید کر آپ نے بریڈ کو بنایا ہے شوک جب انسان پر چڑھ جاتا ہے تو قیمت نہیں دیکھی جاتی لیکن پھر بھی ہمیں کس لگی تھی شروع میں آپ کو نقصان ہوا تھا اچھا وہ ایسا ہی ہوتا ہے اندھا شوک ہوتا ہے نقصان کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے اچھا کیا کس لگی تھی آپ کو کیا نقصان ہوا تھا شروع میں یہ بکریوں نہیں تھی یہ نہیں تھی آپ کے پاس اچھا صحیح تو شروع میں یہ ہوتا ہے بندے کو ایک تو پہچان نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ پھر آگے نام بکتا ہے ہمارے آپ کو پتا ہے تو شروع میں کتنی بگریوں آپ نے خریدی تھی شروع میں ہم نے خریدی تھی دس دانے خریدے تھے دس بگریوں خریدی تھی 2500000 کی پتا ہے سانگڑ سے دادو سے ایک ایک کر کے آپ نے خریدے تو نگچی явl نہیں وہ ساری بیچ دی ساری بیچ دی ان میں کیا تھا وہ لمبے کانو والی تھی جیسے آپ کو ایک بکری دکھاتا ہوں آجو چلیں کوئی پکڑ کے دکھائیں یہ یہ بکری ہے نا یہ اچھا اس میں یہ نسل تھی بڑے کام تھے ان سے ابھی یہ گھوڑے کان میں یہ چھوٹے کانوں میں پتلے کانوں میں یہ الگ سے آپ نے یہ پھر آپ نے الگ سے خریدی یا بریڈر کے حساب سے یہ خریدی ہوئی ہیں آپ نے الگ سے ابھی آپ کے پاس کتنی بکری آئیں چالیس بکری آئیں بریڈر دانتوں میں کیا ہے آپ کا بریڈر چھگا ہے چھے دانت ہے اس کے بچے بگر آئے ہیں ہاں بچے ہیں بچے دکھا دیں اس کے کیا ریزلٹ ہے اس کی بچے بریڈر آپ چیک کریں بریڈر یہ بلکل وائٹ میں انہوں نے رکھا ہے آپ کا وائٹ کا شوق ہے کیا جی جی وائٹ کا شوق ہے اچھا تو چلیں آپ کو بچے بھی دکھاتے ہیں جو بریڈر کی جو بریڈ آئی ہے ریزلٹ دوچیت کریں یہ بیسیر آپ یہ بلکل ملے ہوئے کانوں میں بچے ہیں یہ بچے کونسی بکری کے ہیں یہ دو جو Hahaha یہ اسی بکری کے ہیں لیک والی نہیں جی تو بکری کے نسل میں یہ لال کا رہے یا اس کے لئے نہیں بریڈر کے نسل میں لال کا رہے پیچھے نسل نسل ہے نا وہ لال ہے اس میں کرن بچے جی دو کرن بچے آتے ہیں یہ شکایت آپ کے پاس بھی ہے تو اس کا کوئی حل وغیرہ نہیں ہے نہیں حل نہیں ہے اس کا آپ کے پاس میں نے ایک دو بکری سینگوں والی دیکھئے اس کے ساتھ کراس کروانے میں کوئی کرن بچایا ہے سینگوں والی بکری میں ہاں اس میں بھی آیا ہے اچھا تو یہ جو بکری ہے یہ دانتوں میں کیا ہے ابھی کون سا سوا یہ یہ چیک نہیں کیا ہے چیک کر لیتے ہیں ابھی سہی چیک کر لیں اس ماشاءاللہ شوق چیک کریں بھائی کا اس کے چار دانت ہے چار دانت میں وہ یہ دوسری مرتبہ بچے دیا ہے اس نے یا پہلی مرتبہ کے بچے ہیں یہ نہیں نہیں دوسری مرتبہ دوسری مرتبہ تو ان کی ڈیلی کی روٹین کیا ہے آپ کیا کھانا دیتے ہیں ان کو کیا کھلاتے ہیں ان کو کتر ہے گندو میں اور کتر کتنی آپ ڈیلی لے کر آتے ہیں یہ دو من کتر ہوتی ہے مکعی کی کتر ہے ہاں ہاں مکعی مکعی اور جور مکس ہے جور بھی مکس ہے دو من لے کر آتے ہیں آپ چالیس بگری ہیں آپ کے پاس دو من بس یہ مطلب جو ہرا گھاس ہوتا نا وہ انہوں کے لیے لازمی ہے بس چیر کے لیے انہوں گی باقی تو انہوں کا جو اصل کھانا ہے وہ پلڑا ہے اور اللہ پلڑے کتنے دیتے ہیں آپ اس کو کیکر کی فلی بہت سے بھول رہے ہیں پلڑا مطلب کیکر کی فلی کیکر کی فلی کہتے ہیں جسے بس حساب سے دیتے ہیں نہیں اب آپ کے پاس دیکھیں چالیس بگریہ ہیں تو ان کو ڈیلی آپ دو من قطر دیتے ہیں دیتے ہیں ڈیلی انکو ڈیڑھے کلو ڈیڑھے کلو ای کو آجائے یانے ہاں دیکھا نا دیکھا jesteא اور اس کے علاوہ گندم چوکر کیتے ہیں وہ کتنے نقدار بہت دیتے ہیں ڈیلی ڈیلی دیتے ہیں پندرہ کلو ڈیلی دیتے ہیں میں آہا پندرہ کلو گندم گندم بھی اس میں ہی ڈالتے ہیں اچھا اس کے علاوہ آپ ان کو باہر لے کر جاتے ہیں چرائی کے لیے یا نہیں لے کر جاتے ہیں کتنا ٹائم لے کر جاتے ہیں باہر دو گھنٹے دو سے تین گھنٹے لے کر جاتے ہیں باہر اچھا سر اب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ان کی بکریوں کی جو بچوں کی پروڈکشن ہے کتنی ہے ان کی کتنے بچے دے دیتی ہیں یہ تو دو تین دو تین دو تین لیکن ہمارے پاس ایسی بکری بھی ہے کہ چار بکری چار بچے بچے بھی دی ہیں وہ ابھی بکری یا بچے آپ کے پاس گا ہمیں بکری ہے دکھا دیں ہمیں اچھا ایس میں سیں گھوں میں دیا ہاں سیں گھوں میں بچے سارے اس کے سیں گھوں میں ہاں ہاں سارے رہیں دوسرے جانویں وہ بیٹھا ہے سامنے شاید یہ نہیں یہ دوسری ہے اس میں سینگ بھی ہو جاتے ہیں بچوں کے ایک یہ بچہ ہے اس کا یہ بتا رہے ہیں کہ پیچھے سے انہوں نے لگی ہوئی تھی بکری خریدی تھی تو ایک بچہ ٹاپرے کانوں میں کھلے کانوں میں آیا ہے اور ایک بچہ جو اس کا ہے وہ ماشال آج شکانوں میں باقی دو بچے گاں پہ ہیں اس کے باقی دو بچے اس کے ایک تو ہم نے دے دیا ہے اور ایک جو چوتا تھا وہ مر گیا بیج دیا ہے اور ایک بچہ مر گیا تھا تو سردی میں بچوں کو سنبھالنے کے لیے آپ نے کیا سسٹم رکھا ہوا ہے سردی میں بچوں کی زیادہ ہو جاتی ہے بس ابھی بنوارے ہیں انہوں کے لیے ایک مطلب وہ بنوارے ہیں پنجرہ بنوارے ہیں لکڑی کا لکڑی کا پنجرہ بنوارے ہیں تھوڑا اوپر رکھیں گے اس کو اچھا اوپر رکھیں گے اس کو تاکہ نیچے سے گھیلا پڑنا ہو تو فیوچر بریڈنگ کے لیے اگر کوئی دوست شوق کرنا چاہے تو آپ کے لیے ہیں کوئی یہاں پہ بچے جو فیوچر بریڈنگ کے لیے کوئی اگر آپ سے لینا چاہے تو آپ سے رابطہ کر لیں ہاں ہے کتنے ہیں ابھی آپ کے پاس اضافی بریڈر جو ہیں جو مطلب تقریباً پانچ چھے بریڈر ہیں بکرے ہیں آپ کے پاس اچھا بریڈر جو فیوچر بریڈنگ کے لیے رکھے جا سکتے ہیں اچھا یہ جا رہا ہے یہ دانتوں میں یہ ابھی کھیرہ ہے یہ دانتوں میں ہو گیا ہے یہ کھیراہ ہے کھیراہ ہے تقریباً کتنی عمر ہوگی اس کی تقریباً اس کی سات مہین哦 مہین آخر مہین عمر ہوگی اس طرح جو جو پہلے کھڑا Legendary ہاں اس کی بھی تقریباً چھ مہینے پانچ پانچ مہینے پانچ چھ مہینے تک عمر ہوگی ان کا قد چھوٹا ہوتا ہے سر میں صحیح ہاں ویسے بھی یہ چھوٹے گدالی بریڈ ہے جی اچھا سر ان کی مارکیڈ آپ بتائیں گے ویسے تو شوق کا تو مول نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا لیکن جو بندہ لے کر بکریوں کو پالتا ہے نا اسی کو ہی پتا ہوتا ہے کہ بھئی کتنے کی بک رہی ہیں کتنے کی ہم خرید رہے ہیں بیسے منڈیوں میں تو دو دو داک بھی بتاتے ہیں اور شوق والے فارم پہ اگر جاؤ تو وہاں پہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہم نے دو لاک کی ڈیڑھ لاک کی بیچی ہے آپ ہمیں سچی سچی بتاتے ہیں کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ مہین کی بکری کتنے کی بیچی ہے اور سستے میں سستی کتنے کی بیچی ہے زیادہ سے زیادہ ہم نے بیچی ہے نوے ہزار کی نوے ہزار کی جو شروع میں بکریوں دیں ہمارے پاس وہ کچھ ہلکی دی اچھا لیکن ابھی ہمارے پاس ماشاءاللہ سے ٹوٹل بکریوں جو اے ون ہیں اچھا ابھی کوالٹی جو ہے ان کی پہلے سے زیادہ اچھا اچھا سر زیادہ سے زیادہ نوے ہزار کی تو کم از کم کتنے کی بکری بیچی ہے آپ نے کم از کم پینتیس ہزار کی پینتیس ہزار کی بیچی ہے اچھا ان کے جو پٹھیں جو آتی ہیں وہ آپ رکھ لیتے ہیں اگر کوئی شوک کے لیے شوک کرنے دیتے ہیں شوک کراتے ہیں شوک مناسب پیسوں میں کراتے ہیں یا وہ نامالا چکر ہوتا ہے جیسی بکری ویسا جیسا مال تیسا مول اچھا تو یہ جو پٹھ کھڑی ہے اس کی عمر کیا ہوگی تقریبا کونسی یہ چھوٹی ہاں اس کی بھی ہوگی پانچ مینے سے پانچ شہ مینے ہوگی آپ یہ پٹھوں کو نہیں کرتے یہ چھوٹی پٹھیں اگر لگ جائیں یا کیا تو نہیں نہیں الگ نہیں کرتے خیری لگ جاتے ہیں آپ کے پاس جو چھوٹے بکریں نا ان کو وہ لگا دیتے ہیں وقفیالی ٹکا لگا دیتے ہیں آپ پھنڈا رہتے ہیں وہ ہاں وہ ٹھنڈے لگتے ہیں اچھا سر ابھی آپ کے پاس جو بکریاں ہیں وہ قوالٹی وائز ان کے ریٹ الگ ہوگی اس میں کوئی اچھی کوئی بکری یا کوئی پٹھ ہمیں دکھائیں اور کوئی اس کے حساب سے پھر کوئی ہلکی دکھا کے بتائیں گے بھئی ان میں کیا فرق ہے اب آپ کو دکھاؤں یہ بکری دیکھ لو یہ بکری اچھی ہے اچھا ٹھیک ہے نا اور یہ اس کی اس کی مارکیٹ لیول ڈیمانڈ کیا ہوگی مارکیٹ ڈیمانڈ اس کی ابھی تقریباً اندازہ میرا ایک بیس ہوئے گی ایک بیس ہوگی ہاں ایک بیس آرام سے جائے گی اور کوئی چھوٹی پٹھ ہے آپ کے پاس چھوٹی پٹھ بھی ہے اچھا یہ پٹھ چیک کریں یہ پٹھ چیک کریں ماشاءاللہ تو اس کی کیا ہوگی مارکیٹ اس کی ایک لاکھ ایک لاکھ آپ مانگ رہے ہو ملیں گے آپ کو ہاں ملیں گے آرام سے ملیں گے تو آپ سے مانگ بھی رہے ہوں گے نا لوگ آتے بھی ہوں گے نا یہ آپ کا شوق ابھی چھپا ہوا ہے کسی کو پتہ نہیں چھپا ہوا ہے بس اچھا چھپے روستم نگلے آپ ہاں چھپا ہوا ہے اس کی ایج کی کوئی چھوٹی ہلکی بگری بھی دکھائیں بچی اس کی ایج کی اچھا اس کی مارکیٹ کیا ہوگی اس کی مارکیٹ آرام سے پچاس سے ساٹھ پچاس ساٹھ جی اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ بگریہ ہاں اچھا عمران خان نے مہنگائی کر دیا نا نہیں نہیں عمران خان کی اب حکوم ہے نہیں رہی مہنگائی کو کر کے چلا گیا چلیں اگر آپ سے کوئی بگرا یا کوئی پٹھ وغیرہ خریدنا چاہے جی آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر دے دیں گے جی 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 بتا دیں 0300 جی 92 ٹھیک ہے 60 جی 808 یہ آپ کا نمبر واتسپ پہ ہے جی جی واتسپ بھی ہے اور اور اون بھی یہی نمبر ہے تو جس انہوں نے اپنا نمبر بتا دیا ہے اگر کسی بھائی کو ان سے رابطہ کرنا ہے تو آپ ان سے واتسپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور وائس نمبر بھی ان کا کال کے لیے بھی یہی ہے آپ نمبر تھوڑا ریپیٹ کر دیں 0300 92 808 چلیں بڑی مہربانی سر آپ کی بڑی مہربانی آپ نے اتنا کیمتی ٹائم نکال کے اپنا شوق ہمیں دکھایا تو جس آپ دوستوں سے میں گزارش کروں گا کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے گزارش کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افضائی ہو اور ہم آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز بنا سکیں اور یہ ویڈیو اگر آپ کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی انشاءاللہ آپ کو اور بھی اچھی اچھی شوق کی مال کی ویڈیوز بھی بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے اور منڈی کی ویڈیوز بھی ہمارے چینل پہ آتی رہتی ہیں تو انشاءاللہ ابھی منگل خان بکٹی صاحب کا شوق میں نے پہلے بھی آپ کو دکھایا تھا اور انکری دو تین دن میں انشاءاللہ میں دوبارہ ان کے پاس جانے والا ہوں تو انشاءاللہ وہاں پہ منگل خان بکٹی ہے یا اور جو شوقین ہیں انشاءاللہ ان کے شوق بھی آپ کو دکھائیں گے تو اس کے لئے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے گھنٹی کے پٹنٹ کو ضرور پیسٹ کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک باہت آنے پہنچ سکے تب تک کے لئے ہم آپ سے لیں گے اجازت دعا میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان خدا حافظ